تو بچوں نیکس ہم اگر ریڈنگ کریں گے سمندر کی سیر سارا اور سلمان کی حالہ کی شادی کی تقریب کراچی میں تھی بچے پہلی بار کراچی گئے شادی کی تمام تقریبات ہتم ہو گئیں اس رات مامو نے اعلان کیا کہ کال ہم سب سمندر کی سیر کے لیے جائیں گے اگلی صبح سب لوگ سمندر پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے نانی جان کے گاڑ سے سمندر تک کا فاصلہ ایک گھنٹے کا تھا نانی مگ گاڑ سے جو سمندر کا فاصلہ تو وہ کتنے کا تھا ایک گھنٹے کا ٹھیک ہے مامو نے گاڑی سمندر کے گنارے کھڑی کی سارا اور سلمان سمندر کو دیکھ کر حیران تھے یہاں تک جہاں تک نظرزار ہی تھی جاگ اڑتا ہوا پانی نظر آ رہا تھا پہلے انہیں در لگا پھر مامو نے حوصلہ دلایا وہ ریت وہ ساحل کی ریت پر چلتے ہوئے سمندر تک پہنچ گئے ایک بڑی سی لہر نے ان کے پاؤں کو چھوا انہیں بہت مزا آیا مامو مجھے گد گدی ہو رہی ہے سارا ہستے ہوئے بولی امی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے سلمان چلایا ابو ہسنے لگے لہریں ساحل سے ٹکرا کر جب واپس لوٹتی ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے وہ بولے کون بولے ابو بچے پانی میں ہوب کھیلے ریت کے گھر بنائے اور اونٹ کی سواری کی اور اونٹ کی سواری کی ساحل پہ پڑے ہوبصورت پتھر اور سپیاں اکٹھی کی اتنی دیر میں امی نے دور ساحل پر دسترہان لگایا پھر صاحب نے مل کر ناشتہ کیا پھر صاحب نے مل کر ناشتہ کیا سبیزیل LLC